نمشکار دوستو گپتہ ڈیری فارم کے یوٹیوب چنل پہ آپ سبی کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو کافی دنوں کے بعد آپ سبی کے بیچ میں دوارہ آئے ہیں اس کا مین ریزن یہی تھا دوستو لمپی سکین ڈیسیز جس کے بیرے سے ہم نے جو لوکل فارمر سے انیمل کی پروکیورمنٹ ہے وہ بند کر رکھی دی اب جیسے جیسے ستیتی نورمل ہو رہی ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے تو ہم لوگ انیمل پہ دوارہ پرچیزنگ پہ سٹارٹ ہیں بگوان کی دیہ سے اپنے فارم پہ سبی گائیں ہشت پشت ہیں اور یہ بھی جو ہم گائیں لے کر آئے ہیں دوستو اوریڈ یہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے اپنے پاس آپ کو ریگولر شٹوک کیا اپ ڈیٹ ملے گا اور آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں اپنے فارم پہ ستیتی نورمل ہے بالکل اپنے ایریا میں بہت ہی شاندر کوالیٹی گرد نسل کی گائیں نیچے بچیا ہے دوستو دودھ کی بات کروں میں بھی دس بار لٹریس کے نیچے کچھا دودھ چکا کھیس تیار ہے اور یہ اوریڈی سیل آؤٹ ہو چکی ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پیور گرد نسل کی بچیاں کافی شاندر کوالیٹی کی تھی اچھے بریڈ کریکٹر ہیں بہت ہی جبردست اپنے پاس اب آپ کو ہر سمیں کاؤز کی ایویلیبل سٹاک ملے گا اور بفلوس میں تو دوستو لمپی سکن ڈیسیز کے ویری فیو کیسیز تھے بفلوس کا تو کام چلا ہے دوستو لیکن گائیں کا کام لگ بگ پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں ٹوٹلی اس کے بریک تھا اب دیرے دیرے کر کے چالو ہو گئی یہ پرچیزنگ ٹھیک ہے تو آپ آ سکتے ہیں ہمارے فارم پر اور لے سکتے ہیں شاندر نسل کی دیسی اور امریکن کاؤز پورے اول آور انڈیا میں ہم لوگ آپ کو سپلائی کرتے ہیں شاندر قوالیٹی کی گرد نسل کی گائیں آپ کیسی لگی اس کی بناوٹ بڑی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور قیمت ہم ڈسکلوز کرتے تھے لیکن جس کسان بھائی نے لیا یہ کر کے پرپس کے لئے لیے اس نے منع کیا تھا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیجئے گا لیکن قیمت کے بارے میں ذکر نہ کیجئے گا ٹھیک ہے نا بہت ہی شاندر قوالیٹی کی ہے دیکھئے اس کی بچھیا شاندر بلکل تین دن کی بھی آئی ہوئی ہے دوستو 10-12 لٹرہ بھی کچھا دودھ تیار ہے اب خیش سے کھالی کر دی ہے دودھ پہ چلنے چال ہو گئی ہے لگ بک پھر بھی پانچ دن تک اس کا کچھا دودھ ہی کنسیڈر ہوتا ہے جائے ہند